کیا سچ میں ایوی اون کیپسول جو کہ پرندوں کو دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیا یہ واقعی میں ایک بریڈنگ فارمولا ہے اس سے پرندے بریڈ کرتے بھی ہے یا نہیں آج کی وڈیو میں ہم یہی بات کریں گے بریڈنگ فارمولا کے اوپر تقریباً تین سے چار سال پہلے میں نے وڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے ایوی اون 600 میلی گرام والا کیپسول استعمال کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیسے اس کو مکس کرنا ہے دانے کے اندر اور اس کے کیا فائدے ہیں تو یہ وڈیو تھوڑی سی اپویشن کے ساتھ ہوگی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ ہے کیا آپ ایوی اون 600 میلی گرام والا استعمال کریں یا پھر 400 میلی گرام والا 400 میلی گرام کی تھوڑی سی پوٹینسی کم ہوتی ہے یہ ہائپرٹینسی ہوتی ہے چھ سو میلی گرام سے بڑا کیپسول نہیں آتا یہ میڈیکل سٹور سے آرام سے آپ کو مل جائے گا بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے تقریباً یہ آٹھ سو پے کا ایک کیپسول ہے بڑے والا اور یہ چھوٹے والا ہے آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پرندے کتنے ہیں اور کتنا دانا آپ نے ریڈی کرنا ہے ویسے چھ سو ایم جی والا ایک کلو دانے کے لیے کافی رہے گا اور اگر آپ کے پاس ایک ہی پرندوں کا جوڑا ہے تو پھر آپ چار سو میلی گرام والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت ہی سمپل ہے آپ نے باجرہ لینا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو مکس کریں گے کیونکہ یہ ایک آئل ہے اور یہ وائٹامین ای کا سورس ہے اور اس کے اندر ہیٹ بھی ہوتی ہے ویسے یہ زیادہ تر سردی کے دن میں جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے پرندوں کے لیے تب ہی استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ اس کی اپنی بھی ایک ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر آئل ہوتا ہے وائٹامین ای جس طرح انسانوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے وائٹامین ای کی کمی کی وجہ سے پرندوں کی چونچ خراب ہو سکتی ہے ان کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں ان کے پر خراب ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب فیمیل انڈو پر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پلکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے پر نوجنا شروع کر دیتی ہے اور سمٹم تو وہ کھانے بھی لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹامین ای کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو پرندوں کے پر ہمیشہ ساف سسرے آپ کو دیکھیں نئے نئے پر چمکدار پر آپ کو دیکھیں اس کے لیے بھی ای ویون کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بریڈنگ پر بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے ایمیلٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ویٹامین ای کا سورس ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے وہ بعد میں ہم کاٹتے ہیں پہلے سیٹس کو ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آئل ہے اور بیج تھنڈے ہیں اس کے اندر آئل مکس ہو نہیں پائے گا اس لیے ہمیں تھوڑا سا باجرے کو گرم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ والا کیپسول اس کے اندر ایڈ کریں گے بیج کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے ہم تاکہ ایک جیسے ہی گرم رہیں ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب ہم کیپسول کو لیں گے اور اس کو اوپر سے کاٹ لیں گے یا سوئی کی مدد سے اس کو پنکچر کر لیں گے اور اس کے اندر سے سارا لیکوڈ ہم باہر نکال لیں گے اس کے اندر یہ لیکوڈ ہوتا ہے اگر یہ بیج تھنڈے ہوں گے تو پھر یہ لیکوڈ ایک ہی جگہ پر جم جائے گا اس لیے ہلکا سا گرم کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ یہ جو لیکوڈ ہے وہ بارابر ہر سیڈ کے ساتھ ٹچ ہو جائے باجرے کے ساتھ ہی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اگر دوسرے بیج جس کے اوپر جس کے چھلکے خودکے ہوتے ہیں کیونکہ پرندے جب بیج کھاتے ہیں تو اس کا چھلکہ ہٹا دیتے ہیں اندر والی جو گری ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں لیکن باجرے کا چھلکہ وہ ہٹا نہیں پاتے ہیں باجرے کو ایسے ہی ان کو کھانا پڑتا ہے اس لیے ہم اس کے اندر مکس کر رہے ہیں جب یہ باجرے کے ساتھ میں مکس ہو جائے گا تو پھر یہ دوسرے بیج کے ساتھ بھی لگ جائے گا یہ لیکوڈ ہر بیج کے ساتھ لگ جائے گا جب بھی وہ پرندے دانا کھائیں گے تو اس لیکوڈ کا اثر بھی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا اس سے پرندوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ تھوڑا سا ہم نے یہ باجرہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً ایک کلو دانے کے اندر مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ہر دانے کے ساتھ یہ لیکوڈ برابر کا لگ جائے یہ آپ ہر قسم کے پرندے کو دے سکتے ہیں چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ مرگیاں ہو چاہے وہ بجری توتے ہو چاہے وہ لف برڈ ہو کوکٹیل ہو کوئی ساوی پرندہ ہو آپ یہ ان کو دے سکتے ہیں یہ بلکل سیف ہیں اگر ہم پرندوں کو بہت زیادہ روٹین میں یہ کھلاتے رہیں گے تو پھر پرندوں کو موشن لگ سکتے ہیں پیٹ ان کا خراب ہو سکتا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ اس کو استعمال نہیں کرواتے پرندوں میں تقریباً تین سے چار مہینے کے بعد ایک بار یہ کورس کروا دیں تو پرندوں کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے پرندے کے پر بھی صحیح رہیں گے ان کی فلائٹ بھی صحیح ہوگی ان کی آنکھیں بھی صحیح رہیں گی اور وہ بھیڈ بھی خوب اچھے سے کریں گے اب یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک کلو مکس دانہ جو بھی آپ پرندوں کو ڈالتے ہیں اس دانے کے اندر ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو بھی حال آ لیں گے ہم تاکہ ہر دانے کے ساتھ میں یہ والا تھوڑا بہت تیل لکورڈ لگ جائے پرندے جیسے جیسے کھاتے رہیں گے ویسے ویسے ان کی ہیلتھ اچھی ہوتی رہے گی اور بریڈنگ خاص طور پر سردی کے دن میں وہ زیادہ سے زیادہ بریڈ بھی کریں گے ویل پاور کو اور ایمینٹی کو زیادہ سے زیادہ یہ بوسٹ کرتا ہے میل پرندے ہوں یا فیمے پرندے ہوں خاص اثر ان کے اوپر ہوگا اس کا تو وہ جلدی ہی بریڈنگ کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اب یہ سیڈ آپ نے روٹین میں ہی کھلانے ہیں مطلب ایک کلو کے اندر آپ نے یہ مکس کر لیا ہے اب وہ ایک کلو دانا جب تک بھی چلے آپ اس کو چلا سکتے ہیں تین دن چلتا ہے تین دن چلائیے ایک ہفتہ چلتا ہے ایک ہفتہ چلائیے آپ جیسے جیسے کیج کے اندر وہ دانا ختم ہوتا جائے آپ ایک کلو میں سے نکال نکال کر وہ ہی اس کو کھلاتے جائیے جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر کم از کم آپ نے تین مہینے کا اور ویٹ کرنا ہے تین مہینے کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا گرمی کے دن میں جون جولائی کے مہینے میں آپ نے ای ویون کیپسول نہیں دینا کیونکہ یہ کافی گرم ہوتا ہے اور ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے ہیڈ سٹوک کی وجہ سے بھی آپ کے پرندے مر سکتے ہیں یا ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے یہ کام سردی کے دن میں کرنا ہے جب بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور بریڈنگ سیزن ہوتا ہے مطلب نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کے مہینے تک آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بریڈنگ سیزن شروع ہو ٹمپریچر تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر آپ دوبارہ سے اس کو یہ کھلا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ